جائیں گے ڈینمیک جی محمد نعیم ڈینمیک سروے کرنے کے بعد سسٹم کتنا ٹائم لیتا ہے پی ایم ٹی سکول کتنا ٹائم میں گرنٹ کرتے ہیں آپ نے اگر ڈینمیک سروے کروایا تو اسی وقت آپ کا ڈینمیک سروے میں جو ہے وہ اندراج ہو جاتا ہے اسی وقت آپ کو پل یہاں پہ آپ نے ڈینمیک ریجسٹر میں اندراج کروایا ہے بہر نکلے اپنا آئی ڈی کارڈی کا سکتر پورٹر پر چیک کر رہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ اہل ہیں یا آپ کا جو آئی ڈی کارڈے وہ نیرے اس وقت آپ کو بتا دیں گے جی آل مسلم اسلام علیکم و علیکم اسلام بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی جی سجاد پلمبر بھائی یار یہاں تو بتاؤ پیسے کہاں سے ملنے ہیں ملنے ہیں جی اب کافی کیمپ لگایا جا رہے ہیں کیمپ سے بھی مل سکتے ہیں اور جو آپ کے ڈیوائسے والے آپ کی پیمنٹ آپ کو دیتے ہیں وہیں سے بھی مل سکتے ہیں جی سجاد بھائی اچھا جی ہم ہیں تو انگلیش ہم ہیں تو انگلیش پتہ نہیں کیا یار سفتر علی بھائی کہہ رہے ہیں اچھا اور کسی بھائی کے کچھ سوالات ہیں بے نظرین کم سپورٹ پروگرام کا والے سے تو نیچے کمنٹ کریں اور ویڈیو لائک لازمی کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہو یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہو ٹک ٹاک پہ وائٹ کے لائف گفت حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپنے موبائل پہ گیمیں کھیل کے پیسہ کمانا چاہتے ہو جو موبائل ایپیں جس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یا بغیر انویسٹمنٹ کے ٹریڈنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں میں نے چینل کا لنک دے دیا اس کو جا کے سبسکرائب کرنا انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ کافی فیدے والی ویڈیو ملیں گی جس سے آپ ٹرین ہو جائیں گے اور اپنے گھر بیٹھ کے آپ پیسہ کمانا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے چینل کا لنک دے دیا اس کو جا کے سبسکرائب کرنا انشاءاللہ آپ کو کافی اچھا وہ چینل جو ہے وہ ملے گا تو دو ایک ہزار سبسکرائب کا ٹاسک ہے وہاں پر میرا جو کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو جتنے بھی بین بھائی ہیں میری انشاءاللکویسٹ ہے کہ آپ بھی جا کے اس چینل کو جا کے لازمی سبسکرائب کریں آپ کی بہت بڑی بھربانی ہوگی اچھا بھائی میں نے دو بچوں کا وظیفہ ملتا ہے اور دو دا تیس میں بس دو بار ملا ہے اس کے بعد ابھی تک نہیں ملا ارفان بھائی اچھا غلام مصطفیٰ ایک تو اپنا آئی ڈی کارڈ جو آپ کا دوسرا بے فارم میں اس پہ آپ چیک کریں آپ دونوں کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہیں اور نام وغیرہ ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر آپ کے سکول کی جو ہے بچے اٹرنڈیس کی وجہ سے جو ہے آپ کی پیمنٹ نہیں ملے گی چھوٹیاں کرتے ہوں گے اگر یہ بھی نہیں چھوٹیاں بھی نہیں کرتے تو آپ کے بچوں کے اپنے بچوں کی ری ویریفیکیشن کروائیں ان کی جو سلپیں وہ ری انرونمنٹ کروائیں تاکہ آپ کو جو ان کی پیمنٹ پر دوبارہ ملنا شروع ہو جائے یہ جو قسط مارچ کی ہے وہ تو ملی تھی یہ اگر مارچ کی ملی ہے تو پھر انتظار کریں انشاءاللہ جو اب قسط آ رہی ہے کل پرسط سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے پانچ مئی سے کہہ رہے ہیں پانچ مئی سے جو کوارٹر فور ہے بچوں کا وہ دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو بھی معلومات آپ کو پتا ہے میرا پاس ہوتی ہے ساس کفالت پروگرام اور بینظر انکل سپورٹ پروگرام کے والے سے تمہیں شیئر کرتا رہتا ہوں اچھا جی مار جی بھائی ہم نے دو سال پہلے رہے ہیں اور راشن بھی ملا تھا اگر ہم سروے کے بعد نیل ہو جاتے ہیں تو کیا نگے بان پروگرام جی اگر آپ نیل بھی ہو جاتے تھے اگر آپ کو راشن ملا تھا تو آپ نگے بان پروگرام میں لازمی شامل ہو جائیں گے ان کی کلاس چینج ہوئی ہے کلاس اگر سکول نہیں چینج ہوا تو کلاس چینج ہوئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ ری ویریفیکیشن کی ری اپلوڈ لازمی کروائیں اپنے بچوں کے جو تلیمی وظائف ہیں نا ان کے سلپیں وغیرہ حاصل کر کے ان کو ری لوڈ لازمی کریں بھائی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وظیفہ نہ ملا ہو جی نہیں نہیں کلاس چینج کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کا سکول چینج نہ ہو ٹھیک ہے آپ میرا کمنٹ چھوڑ رہتے ہیں کوئی ناراضگی ہے جی موٹیویشنل تھوک کیا لکھا ہو آپ نے نہیں بھائی میں کسی کا کمنٹ وغیرہ نہیں چھوڑتا مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ اپنا کمنٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کا جواب آپ کو لازمی دوں گا اور مغرب کی آزان کا وقت ہو چکا ہے میرا خیالیں تو کسی بھائی کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ جلدی جلدی کر دے اور چیک کیا ہے جانت پرتال آ رہا ہے کسی قطر پر جی ریاض احمد جن کا جانت پرتال آ رہا ہے ان کی پیمٹ جو ہے وہ لازمی آئے گی صحیح ہوا صحیح ہو گیا بھائی شکریہ مصطفیٰ بھائی تھانکس جی ویلکم ویلکم جیز کیش اور ایزی پیسہ اکانڈ کا ڈیٹا بھی اشیو وقت ویریفیکیشن ہوتا ہے یا بنک اکانڈ جی ایزی پیسہ اور جیز کیش کا بھی آتا ہے ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے نام پر سیمیں زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے ایک دو سیمیں ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو کافی دوست ہیں کافی ان کے جو نیلی کی وجہ ہیں یہ سیمیں ان کے خوان کے نام یا ان کی وائف کے نام پر کافی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے نام کے سیمیں وہ کٹوائیں اس کے بعد سروے کروائیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ جا کے سروے کروائے لیتے ہیں اس کے بعد آپ نیل ہو جاتے ہیں اس پروگرام سے تو یہ آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے کہ سیم وغیر آپ کے نام پر زیادہ نہیں ہونی چاہیے